نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ویلکم بیک ٹو آر چینل اسلامی گائیڈنس میڈیر ویورز اور سبکائبرز آپ سب لوگ کیسے ہیں مجھے اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں ایک حکایت لے کر ایک سٹوڑی لے کر آپ کے پاس آیا ہوں جس کے اندر ہمارے لیے ایک بہت ہی اچھا اور اہم سبق ہے تو حکایت شروع کرنے سے پہلے میں کہتا چلوں کہ جنہوں نے ہمارا چینل اسلامی گائیڈنس سبسکرائب نہیں کیا وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرورت بھائی گا تاکہ ہماری نئی آنی والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں حضور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب بھی جہاد پر یا سفر پر جاتے تو ہر دو امیر صحابہ کے ساتھ ایک ایسے مسلمان کو ساتھ کر دیتے ایک جوڑی بنا دیتے کہ وہ جو امیر صحابی ہوں گے وہ ان کو کھانا کھلا دیں اور پیلا دیں چنانچہ جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے اور سفر پر کافلے پر زیادہ بوجھنا ہے حضرت سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دو صحابہ کے ساتھ کر دیا جو کہ مالدار تھے ایک دن حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے اور کھانا پکانا انہی یاد نہ رہا چنانچہ ان کے ساتھ جو دو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ تم حضور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ اور وہاں کے متبق سے کھانا لیا چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم مطبخ حضرت سیدنا عسامہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہمیں کھانا دیجئے حضرت عسامہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس کھانا ختم ہو چکا چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کھانا لیے واپس آتے ہیں اور اپنے وہ جو دو ساتھی ہیں ان سے کہتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں یعنی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کھانا ختم ہو چکا اب وہ جو دو صحابی تھے جو حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ اسامہ نے بخل کیا اگلے روز جب حضور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ دونوں صحابی گئے تو حضور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی طاقتیں دی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی کہ وہ غیب کی خبروں کو جان لیں اس طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس طاقت کے ذریعے حضور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے موں میں گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں حکایت یہاں پر ختم ہوئی لیکن یہاں پر چننے والے کچھ پوائنٹس ہیں جس کو میں ہائلائٹ کرتا ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کرنے چاہیے دوسرا ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں سے حسن زن رکھنا چاہیے اور تیسرا یہ کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبروں کو جانتے ہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آخر میں کہتا چلو کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ کیجئے